اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں موائل میں ایم ایس وارڈ کیسے استعمال کرے دوستو اگر آپ بھی اپنے موائل میں ایم ایس وارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ موائل میں ایم ایس وارڈ اپلیکیشن کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھئے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں تو دوستو چلیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں موبائل میں ایمیس وارڈ کا استعمال کرنا کافی آسان ہے اور چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاؤنلوڈ کیسے کیجئے گا کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے پلے سٹور کو کھول لیجئے اور یہاں پر سرچ پر کلک کیجئے اور سرچ کیجئے ایمیس وارڈ ایمیس وارڈ آپ جیسے ہی سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا اپلیکیشن انٹر ہوگا آپ کو اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ کٹ کر دیجئے اور یہی ریال اپلیکیشن ہے اس کے بعد اس کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اور جیسے ہی آپ اسے اوپن کریں گے تو اس طریقے کا آپ کے سامنے پیج آتا ہے جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بولے اپنا فون نمبر یا ایمیل کو ڈال کر یہاں پر سب سے پہلے اسے لاؤگ ان کرنا ہے تو چلیے ہم ایک ایمیل کو ڈالتے ہیں اور ایمیل کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اس میں سائن اپ کر لیتے ہیں تاکہ ہم اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے اور جیسے کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا اوپشن آگیا ہے آپ کو نیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ایک نیا پاسبورٹ کر لینا ہے تو چلیے ہم پاسبورٹ کو نیا بنا لیتے ہیں پاسبورٹ بنانے کے بعد آپ کو نیکسٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے دن نیکسٹ والے بٹن پر کلک کرنا ایک بعد یہاں پر سب سے لیک کنٹری سلیک کیجئے اگر آپ انڈیا سے ہے تو انڈیا سلیک کیجئے اگر ادھر کنٹری سے ہے تو ادھر کنٹری کو آپ سلیک کر لیجئے اس کے بعد آپ کو ڈے پر کلک کر کے یہاں سے day select کرنا ہے یہاں پہ date of birth کو اچھا سے یہاں پہ select کر لینا ہے اور year کو یہاں پہ ڈال دینا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ next والا button ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے email پر ایک code گیا ہے جو بھی آپ نے email یہاں پہ ڈالا تھا account بناتے سمیں اس account میں یعنی اس email پہ جو ہے ایک code گیا ہوگا اس code کو آپ کو یہاں پہ enter کرنا ہے تو چلیے ہم اپنا email کو دیکھتے ہیں تو اوپر میں دیکھ سکتے ہیں email کے طرف سے آ چکا ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں اور اس code کو آپ کو copy کر لینا ہے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ رہا code اس کو یہاں سے copy کیجئے اس طریقے سے copy کرنے کے بعد اس کو جو ہے یہاں پہ آپ paste کر دیجئے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے paste کیا ہے اس کے بعد next پہ آپ کو click کرنا ہے next پہ click کرنے کے بعد آپ کا email verify ہو چکا ہے اور تھوڑا دیر آپ انتیجار کیجئے یہاں پہ اور اس کے بعد آپ کا account create ہو چکا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو next پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر بولے یا کچھ اس طریقے کا object select کرنے کے لیے اور اس کو جو ہے آپ استعمال بہت ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کو finger دیکھ رہا ہے یہ اس side ہے تو ہمیں اس side یہاں پہ click کر کے اس کو اس side گھومانا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور submit پہ click کر دینا ہے دوسرا ہمارا complete ہو چکا ہے اس کے ساتھ курسی ہے تو ہم اس курسی کو نیچے تھوہا سا 13 کریں گے کیونکہ یہ تھوہا سا تیرسہ ہے تو ہم اس کو submit پہ click کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر verification complete ہو چکا ہے آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا game ہوتا ہے جسے آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے ہم نے آپ یہ بتا دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا account بھی بن چکا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کا استعمال آپ کیسے کیجئے گا تو استعمال بھی کرنا کافی آسان ہے اور اس میں آپ جو ہے یہاں پہ MS Word میں جو ہے آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی document یا پھر کوئی بھی file بنا سکتے ہیں یا پھر کسی بھی چیز کا note آپ بنا سکتے ہیں اس میں اگر آپ کو یہاں پہ کسی بھی tour پہ جانا ہے تو اس کا image وغیرہ ڈال کر جو ہے آپ اس میں اس کا یہاں پہ details بھی بنا سکتے ہیں اور چلی میں آپ کو اس کا اور بھی یہاں پہ features آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا بعد اس طریقے سے option آتا ہے آپ کو یہاں پہ ૑ٹ کرنا ہے اور یہاں پہ accept and of install data پہ کلک کر کے آپ کو یہاں پہ close کر دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے کا آپ کے سامنے page آ جاتا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ کافی سارا اس طریقے کا option دیکھتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب ہمیں ایک نیا project بنانا ہوگا اس کے لئے پلس والا آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کافی سارا templates جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر black document ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اور بھی کافی سارا notes ہے list اگر بنانا ہے تو وہ بنا سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اور بھی کافی سارا options دیا ہوا ہے آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی سارا note ہے اس میں templates ہے جس کا آپ استعمال کر کے بنا سکتے ہیں اور یہاں پر مان لیجے جو ہے آپ کو کسی بھی پرکار کا جو ہے note بنانا ہے تو آپ اس پر note پر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کیا کریں گے اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں نوٹ کا یہاں پر نام دیکھ سکتے ہیں کیا نوٹ کا نام ہے جیسے کہ یہاں پر ہم کچھ بھی لکھ دیتے ہیں اپنے حساب سے جیسے کہ یہاں پر لکھتے ہیں کومیڈی اس طریقے سے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر کمپیوٹر ہی لکھ دی ہے اور اس کے بعد اور بھی نیچے کافی سارا اپشنز دیا ہے جس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں نوٹ میں آپ جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نوٹ بنا رہے ہیں تو اس میں آپ کو اپنا ٹیٹل دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا نوٹ بن جاتا ہے تو اگر آپ چاہے تو یہاں پر ٹیکس کو یہاں پر بڑا ہائی لائٹ کم چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس کو جو ہے آپ یہاں پر ٹیرہ اور سیدھا بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کے بعد یہاں پر underline بھی آپ لگا سکتے ہیں نیچے میں کافی سارا options دیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دھیان سے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے اور بھی کافی سارا options دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیلسن کا بھی option دیا ہوا ہے جس کا استعمال کر کے جو ہے آپ اس کو mark کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے آپ اس کو color بھی change کر سکتے ہیں text کا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی کافی چاہی فیچرز یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ جیسے کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کافی سرہ فیچرز ہے اس میں جس کا آپ اسنمال یہاں پہ کر سکتے ہیں stylus پہ کلک کر کے آپ اس کا font کا بھی change کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مال لیجے یہاں پہ آپ نے سارا document کو بنا لیا ہے تو اسے آپ اپنے mobile میں کیسے save کریں گے اس کے لیے جو ہے یہاں پہ save کا button دیا جاتا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ three line پہ کلک کیجئے گا اور save as کا button دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ save as پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ document جو ہے وہ save ہونے کے لیے start ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ this device پہ کریں گے کیونکہ ہمیں mobile میں چاہیے تو ہم اس پہ کلک کیے اور یہاں پہ go to settings کا button پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے permission کو آپ کو allow دینا ہے اس کے بعد back آئیے اور یہاں پہ جو ہے آپ کو document والے option میں آنا ہے اور یہاں پہ save کر دینا ہے تو یہ جو آپ کا file ہے وہ direct آپ کے mobile میں چلا جائے گا چلی میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہم file میں آتے ہیں document والے option میں آتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک document ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اور جیسے ہی ہم اسے open کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا note یہاں پہ open ہو جائے گا چلی میں اب دوسرا application کا استعمال کر دیتا ہوں یہاں پہ جیسے کہ اس کا میں کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارا جو pdf ہے وہ یہاں پہ کھل جائے گا جسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے آپ یہاں پر اس کا استعمال کر کے جو ہے آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی note آپ بنا سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگا comment box میں جور سے بتائے گا ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ ہی چنل کو subscribe کرنا نہ بھولے